اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تطبیق علماء نے یہ جمع کی ہے مثال کے طور پر حافظ ابن اثیر الجزری رحمت اللہ علیہ النہایہ میں لکھتے ہیں جب جھاڑ پھونک غیر عربی میں کہ اللہ کے اسماع و صفات اور اس کی نازل کردہ کتب کے کلام کے علاوہ ہو تو وہ مکروح ہے یعنی کہ اگر غیر زبان میں غیر عربی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروحات میں سے ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جھاڑ پھونک لا محالہ نفع پہنچاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی پر توقع کرے گا اور یہی جھاڑ پھونک کرنے والے پر توقع کرنے کی مراد ہے کہ تم اللہ پر توقع کرنے کے بجائے غیر اللہ پر توقع کرتے ہو تو اگر قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور ماثورہ جھاڑ پھونک کے ذریعے پناہ مانگی جائے تو یہ پناہ چاہی جائے تو یہ مکروح نہیں ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن کے ذریعے جھاڑ پھونک کر کے اس پر اجرت لی تو باطل جھاڑ پھونک کر کے اجرت لینے والے کے مقابلے میں حق کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے والے کا اجرت لینا زیادہ برحق ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں حضور کا فرمان ہے اسے میرے سامنے پیش کرو پس ہم نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی زمن میں جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر چکے ہیں کہ ایک قبیلے کا سردار تھا وہ اسے صاحب نے ڈس لیا صحابہ کرام کی جماعت بھی وہاں موجود تھی طویل حدیث ہے میں اختصاراً بیان کرتا ہوں پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ سے اس کے اوپر دم کیا اور اس کو اللہ نے شفا دی تو انہوں نے انہیں بکریاں دیں تو پھر اس بکریوں پہ صحابہ کے ذرمیان تنازع ہو گیا کہ حلال ہے کہ نہیں ہے تو حضور کے صاحب نے جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ تم نے اس کے اوپر جو دم کیا ہے تم نے اللہ کے کلام سے کیا ہے تو اس کا جائز ہے لینا تو بہرحال تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنے متعدد صحابہ اکرام کو جھاڑ پھونک کا حکم فرمایا تھا اور صحابہ کی ایک جماعت کے متعلق آپ نے سنا بھی تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں مگر آپ نے ان پر نکیر نہیں فرمائی کہ ان کو منع نہیں کیا تو رہی وہ دوسری حدیث جو اہل جنت کی صفات کے بارے میں ہیں جو پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو فال اور بدشگونی نہیں لیتے نہ داغنے کا علاج کرواتے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی ایسی جھاڑ پھونک جس سے مراد اللہ عزوجل ہی کی ذات اور اس کا ذکر ہو اور قرآنی آیات ہوں تو پھر اس کی اجازت ہے اس یہاں پر مراد دیکھیں آخری جملہ بڑا کامل ہے وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں تو غیر اللہ پر بھروسہ کر کے پھر جھاڑ پھونک کرانا اس کی اجازت نہیں ہے تو بہرہ حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہر کا سب سے نفع بخش علاج دو آیاتِ الہی ہیں بلکہ یہ نافع بذات دوائیں ہیں یعنی اپنی ذات میں یہ نفع دینے والی دوائیں ہیں چونکہ جادو سفلی ارواح خبیصہ کے اثر سے ہوتا ہے یہ جو سفلی وقت جادو ہوتا ہے جیسے دو جادو کی اقسامیں سفلی اور علوی علوی جو ہے کہ وہ ستاروں کی مدد سے اثر پکڑتے ہیں اور سفلی جو ہے شیاطین اور جنات عالم سفلی میں ارواح خبیصہ وقت خبیصہ وغیرہ سے اثر پکڑتے ہیں تو اس لیے اس کے اثر کو اس سے ٹکر لینے اور مقابلہ کرنے کے لیے اذکار اور ان آیات اور دعاوں کا ذریعہ ہی دفعہ کیا جا سکتا ہے جو اس کے اثر و عمل کو بالکل ختم کر دیں تو یہ چیزیں جتنی ٹھوس اور قوی ہوں گی جادو اتارنے میں اتنی ہی زیادہ مددگار ثابت ہوں گی تو گویا دو مدد مقابل فوجیں ہیں جو جنگی ساز و سامان اور اسلح سے لیز ہیں ان میں سے جو بھی دوسرے پر غالب آئے گی وہ اپنے مقابل کو مقہور و مجبور کر دے گی اور انجامکار اسی فوج کی حکمرانی ہوگی لہذا اگر دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہوا اور دعاوں اذکار اور تعویزات کی طرف متوجہ ہو یعنی یہاں پہ تعویزات سے مراد جو ہے وہ کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنا کہ دعاوں اذکار اور تعویزات میں دل ڈوبا ہوا ہو تو وہ نفس ان سفلیات سے بلکل نہیں ادھر ادھر ہوتا بلکہ ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو ایسے شخص کو جادو کے اثر سے روکنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں محب ہو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو یہ سب سے زیادہ مجرد عمل ہے بہرحال اس پہ بہت تفصیل آئی ہے الطب النبوی میں اور فتح الباری میں اور پھر تسکیر البشر میں کئی کتب میں اس کے اوپر ایک طویل علماء نے باب باندھے ہیں تسکیر البشر میں تو اس پہ تین صفحات کے اوپر اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اسی طرح جو ہے الطب النبوی میں بھی مختلف صفحات میں بات آئی ہے تو دم اور جھاڑ پھونک کے جو جواز ہیں ان کی کچھ فرائط علماء بیان کرتے ہیں بعض علماء کے نزدیک دم صرف نظرِ بد اور زہریلِ جانور کے دسنے کی صورتوں میں جائز ہے یہ اگر علماء کی رائے ہیں اور علماء کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ علمی اختلاف ہوتا ہے اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہوتی اور اگر آپ کے سامنے یہ رائے سے ہی ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک سے زیادہ اس معاملے میں موقف ہے اچھا تو وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے علاج کے لیے دم کو درستی نہیں سمجھتے گویا ان کے نزدیک دم کے لیے عین اور لدیغ ہونا شرط ہے یعنی یا تذرِ بد ہو یا پھر دس آسوا ہوا تو یہ تو فتح الباری میں یہ رائے علماء کی ایک فتح الباری میں ایک رائے جمع کی گئی ہے یہ ایک رائے ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر دم میں یہ تین شرطیں موجود ہوں تو اس کے جواز پر علماء کا اجماع ہے یہ بھی فتح الباری میں آتا ہے وہ کیا لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ دم اللہ کے کلام یا اسماع یا صفات کے ساتھ عربی زبان میں ہو یہ دوسری شرط یا ایسا ہو کہ جس کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں تیسرا یہ کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ دم بزاتے خود مؤثر نہیں ہیں بلکہ فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور جواز ہے جس کے اندر علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری ہوتی ہیں تو دم ٹھیک ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان شرائط کے علاوہ کچھ اور شروط بھی ہیں مثلا جھاڑ پھوک شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو رقیہ کا تعلق کسی بھی طرح جادو کے عمل سے نہ ہو رقیہ کرنے والا ساہر کاہن اور عراف نہ ہو رقیہ میں کوئی حرام بات یا گالی گلوچ یا لانتیا یا سب و شتم یا فہش کلامی اس قسم کی کوئی گندگی موجود نہ ہو اچھا رقیہ قبرستان یا بیت الخلا میں نہ کیا جائے کسی گندی غلیز جگہ پہ نہ کیا جائے کسی مخصوص ستارے کی طرف متوجہ ہو کر یا کسی خاص وقت مثلا سورج کے طلوع یا غروب یا زوال کے عوقات میں اس طرح رقیہ نہ کیا جائے اس کو خاص نہ کیا جائے اسی طرح کسی مخصوص قابل اعتراض یا ناپاک حالت میں مثلا ننگے ہو کر اور جنابت یا حیض یا نفاس وغیرہ کے ایام میں رقیہ کو خاص نہ کیا جائے اسی طرح یہ چیز جو ہے اور بھی شرائط پر مبنی ہے لیکن یہ بیسک موٹی موٹی علماء نے شرائط اس معاملے میں جمع کر دی ہیں اچھا اسی طرح علماء نے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کیا واقعی جن اور جادو اتارنے کے جو منطر ہیں ان سے آسیب اور جادو اتر جاتے ہیں تو یہ جو جادو اتارنے کے منطر ہے اس میں عربی زبان میں ایک ورڈ آتا ہے اس کو کہتے ہیں نشرا نشرا شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ ابو السعداد رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ نشرا جو ہے علاج اور رقیہ جو ہے وہ جھاڑ پھونکی قسم ہے نشرا جو ہے علاج اور جھاڑ پھونکی ایک قسم اس کے ذریعے اس شخص کا علاج کیا جاتا ہے جس پر جنوں کے اثر چھولینے کا شبہ ہوا یعنی جنوں کے اثر ہونے کا شبہ ہو یا جنوں کے چھولینے کا شبہ ہوا اس کا نام نشرا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مریض پر سے مرز کا اثر تتر بتر یعنی کھلتا اور زائل ہو جاتا ہے حسن بصری فرماتے ہیں کہ نشرا جادو کی ایک قسم اس کو الخطابی نے معالم السنن میں اس قول کو نقل کیا ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ نشرا کے ذریعے اس پر سے جادو اتارا یا جادو توڑا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ جادو کے اثر میں مبتلا تھا پھر قلعوز برب الناس کے ذریعے اس کا جادو اتارا یعنی اس پر دم کیا گیا تو انہایہ میں ابن اثیر یہ نقل کرتے ہیں اچھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہر زدہ پر سے جادو کے اثر کو دور کرنا نشرا کہلاتا ہے اور صرف وہی شخص جو خود جادو جانتا ہو اس کام کو کرنے پر قادر ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک رائے فتح المجید میں آتی ہے بہرحال امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ اگر کسی شخص پر جادو ہو اور وہ اس کے باعث اپنی عورت کے پاس نہ آسکے تو کیا اس پر سے جادو اتارا جائے یا نشرا کریں آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ذریعے اصلاح مقصود ہے پس جو چیز لوگوں کے لئے نفع بخش ہو اس کی ممانعہ اتنے ہی ہے تو صحیح البخاری میں یہ آتی ہے اسی طرح شرح السنہ میں اور پھر ابن جریر طبری نے التہذیب کما فی تغلیق التعلیق میں اور پھر اس کو روایت کیا گیا ہے اور کئی جگہ پہ بھی آتی ہے بہرحال لیکن شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ اس بات کو ایسے طریقے پر محمول کیا جائے گا جس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے اصلاح ہوتی ہے اور اصلاح کا حکم دیا گیا ہے اور منگر سے رکا گیا ہے جادو کے حل کا یہ طریقہ جھاڑ پھونک استعازہ اور مباش اشیاء پر ممنی ہے تو یہ التعلیق المفید میں شیخ بن باز کی رائے آتی ہے اچھا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرما دے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آپ کو بتا رہا تو اس میں کچھ سلفی حضرات بھی ہیں اس کے اندر کچھ جو ہے وہ شافعی بھی ہیں حنابلہ بھی ہیں مختلف جو ہے مقلدین غیر مقلدین سب ملیں گے مثلا مقصد یہ ہے کہ تمام رائےوں کو جمع کرنا اچھا اسی زمن میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سعید ابن مسیب کا جو قول ہے صحیح مسلم کے باب الرقیہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مرفوع حدیث سے موافقت رکھتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا اسے چاہیے کہ ضرور فائدہ پہنچائے جس کو نظر بد لگی ہو اس کے غسل والی حدیث میں نشرا کی مشروعیت کی تائید کرتی ہے اور پھر محدث عبد الرزاق نے امام شعبی کے واسطے سے تخریج کی ہے فرماتے ہیں کہ عربی نشرا جو نقصان لے نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو فتف الباری میں اس کی تخریج کی گئی ہے اچھا امام الدعوی محمد بن عبد الوہاب یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں یہ امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب عامال کو ناپسند کرتے تھے تو اس کو جو ہے عداب الشریعہ میں نقل کیا گیا ہے اور پھر کتاب التوہید میں بھی آتا ہے تو یہ محمد بن عبد الوہاب کی رائے ہیں اچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف بعض چیزیں منصوب کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر پھر علماء میں اختلاف ہے اچھا اسی طرح جو شیخ بن باز ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس ناپسندیدگی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نشرا ہے جو شیطانی عمل سے متعلق ہو جس میں شیاطین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو تو التعلیق المفید میں شیخ عبدالعزیز بن باز جو ہے اس کے اوپر یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں اچھا امام الدعویہ دعویہ نے مزید فرمایا امام الدعویہ کون ہے امام الدعویہ کس کا لقب ہے محمد بن عبدالوحاب تو ان کو جو ہے امام الدعویہ کے نام سے ان کے جو شاگرد ہیں وہ ان کو امام الدعویہ کہتے ہیں بارال وہ حسن بسری سے مروی کرتے ہیں کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا لا يحل السحرہ الا الساحرون جادو کو صرف جادوگر ہی اتارتا ہے یعنی مشہور تابعی سید بن مسید رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو بکر الاثرم رحمت اللہ علیہ نے کتاب السنن میں ابان العطار کے واسطے سے قطادہ سے موصولا اور اس کے مثل ہشام الدستاوی کے واسطے سے قطادہ سے اس کی روایت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے جو اس کا علاج کرتا ہو اسے تلاش کیا جائے فرمایا اللہ نے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے لیکن نفع بخش چیزوں سے منع نہیں کیا امام طبری رحمت اللہ علیہ کتاب التہذیب میں یزید بن ذریع کے واسطے سے قطادہ سے اور ان سے سعید ابن مسید سے تخریج کی ہے کہ وہ سہرزدہ شخص کے کسی ایسے شخص کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے جو اسے جادو سے چھٹکارہ دلا سکے بلکہ کہتے تھے یہ کار خیر ہے کیونکہ وہ جادو سے چھٹکارہ دلانا ہے جادو کرنے رہا قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اسے مقروح جانتے تھے اور فرماتے تھے اسے تو صرف جادوگر ہی جانتا ہے سعید بن مسید فرماتے تھے کہ اللہ نے نقصان دے چیزوں سے منع فرمایا ہے مگر نفع بخش چیزوں سے نہیں روکا امام ابو دعود نے المراسیل میں حسن بصری سے مرفوعاً تخریج کی ہے کہ ان نشرت من عمل الشیطان نشرا شیطانی عمل ہے امام احمد نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے تو یہ مسند امام احمد میں اس کی تخریج ہوئی ہے اچھا امام ابو دعود نے جابر سے حسن سنت کے ساتھ روایت کی ہے اور یہ جو ہے سنن ابو دعود میں بھی آتی ہے پھر امام احمد بھی اس کو لے کر آئے ہیں بہرحال اور پھر جو ہے امام ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ نشرا سہر زدہ پر سے جادو کو حل یعنی دور کرتا ہے اس کام کو کرنے پر صرف وہی شخص قادر ہو سکتا ہے جو خود جادو جانتا ہو امام احمد سے پوجا گیا کہ کیا سہر زدہ پر سے جادو کو چھڑایا جائے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا معتمت قول یہی ہے حدیث اور اثر میں حضور کے فرمان النشرت من عمل الشیطان نشرا شیطانی عمل ہے جواب یہ دیا جائے گا کہ اس قول میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کے اہل ہوں یعنی شیطانی عمل کرتے ہوں تو شیطانی عمل کا نشرا وہ منع ہے اگر نشرا قرآن سے استدلال کر کے کیا جائے قرآنی آیات سے یا اللہ کے ذکر سے یعنی نشرا وہ عمل ہے جس سے جادو کو چھڑایا جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب وہ کیسے عمل کیا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر وہ عمل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو پھر اس حدیث کی روح میں وہ عمل الشیطان ہے اگر اس کا کرنے کا طریقہ صحیح ہے تو پھر وہ عمل الشیطان نہیں ہے بس تیت سبارم لائے اچھا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہر زدہ پر سے جادو کو حل کر دینا یا دور کر دینا نشرا کہلاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا تو علماء کی بھی یہی رائے ہے اس کی وہ کہتے ہیں دو قسم ہے اول قسم یہ ہے کہ جادو کو اس جیسے جادو کے ذریعے ہی دور کیا جائے تو یہ عمل شیطانی ہوگا کہ جادو کو آپ جادو سے دور کر رہے ہیں نشرا جو جھاڑ پھونک یا تعوضات اور مباہ ادویہ کے ذریعے ہوتا ہے وہ جائز ہے یعنی وہ جو جائز طریقے پر ہو نشرا وہ جائز ہے جو جائز طریقے پر نہ ہو وہ ناجائز ہے تو یہ امام ابن قیم کی رائے ہے اور اس کو زاد المعاد میں ابن القیم نے خود بھی بیان کیا یہ ان کی بہت مشہور کتاب زاد المعاد اچھا اسی طرح اس زمن میں کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں کہ بن باز شیخ بن باز کہتے ہیں کہ علاج کی غرض سے جادوگروں کے پاس جانا جائز نہیں ہے یعنی وہ جو شیطان عملیات جو کرتے ہیں شیطانی عملیات ان کے پاس جائز نہیں جو پروفیسر وغیرہ یہ وہ جو ہوتے ہیں یہی بات اہل علم کے نزدیک زیادہ صحیح ہے کہ اگر کسی کے اوپر اثر ہے اچھا کبھی کبھی سائیکلوجکل پرابلمز ہوتے ہیں جس کو لوگ جادو کا نام دے دیتے ہیں کبھی واقعی جادو ہوتا ہے اور یہ پروفیسروں اور یہ الٹے سیدھے لوگوں کے پاس لوگ پھد جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا ایک آدمی جو گندی غلیز جگہ پر بیٹھا ہو جس کے بدن سے پدبو آ رہی ہو جس کا حلیہ اتنا واہیات ہو اور جس کو طہارت کا نہ پتا ہو جو نمازے نہ پڑھتا ہو جو روزے نہ رکھتا ہو لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں جو خود اتنا گند غلازت میں شیطانی حال میں رہتا ہے وہ شیطان کو دور کیا کرے گا وہ تو اور شیطان کو بھر دے گا ایسا شخص جو پاک ہو صاف ہو نیک ہو اور عبادت گزار ہو اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہو اور جس کا دل پاک ہو جس کی زبان میں اثر ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے وہ اس معاملے میں بات کرے اور پھر ہر عالم تو اس معاملے میں نہیں ہوتا اس کے بھی علماء ہوتے ہیں تو بہرحال اس لیے احتیاط کرنی چاہیے ایسے گندے غلیز لوگوں سے بچنا چاہیے خاص طور پر جب عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور ایسے ایسے عمل کرتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ اور وہ بیچاری پھر شرمندہ ہو کے بتاتی بھی نہیں ہے کسی کو کہ کیا بتائیں وہ چھپ کے تو جاتی ہے ان کے پاس اب کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے تو اسی لیے جو ہے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ویسی بھی عورتوں کو چاہیے کہ اکیلے میں کسی مرد سے نہ ملے چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا شیخ ہو کتنا بڑا مفتی ہو پہ دیکھو نفس سب کے ساتھ لگا ہے اکیلے آپ نے کسی سے نہیں ملنا اور مردوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملیں اب ہمارے پاس امام صاحب ہیں ان کے پاس اگر کوئی خاتون آئے نا ملنے کے لیے وہ بچیاں تھی جب چھوٹی چھوٹی تو انہوں نے ان کو پڑھایا بھی تھا تو وہ بہت جانتی ان کو باپ کی جیسا سمجھتی ہیں لیکن پھر بھی جب وہ بڑی ہو گئی ہیں اور کوئی مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لا کے پہلے بٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھئی تم نے جو پوچھنا ہے نا وہ میری بیوی کے سامنے مجھ سے پوچھو تاکہ کوئی گواہ بھی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں احتیاط کرتا ہوں اور پھر ایسے موقعوں پہ پھر یہ جو ہے نا یہ احتیاط کرنی چاہیے آپ کو اکیلے تو کوئی ملنا چاہیے بھی نہیں بہت بری بات ہے اے بہت بارہ تو اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اللہ نے عقل بھی تو دیا نا کہ احتیاط کرے آدمی اور ان لوگوں سے دور رہے تو اس لیے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں تاکہ ایک تعلیم ہو جائے اچھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ زمن میں فرماتے ہیں کہ اکثر شرکیہ منتر پڑھنے والے جنہوں کو بھگانے سے آجز رہتے ہیں کیونکہ شرک سے تو تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے اچھا بیشتر وہ لوگ جو جنہوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں یا رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آسیب زدہ شخص پر جس جن کا سایہ ہے اسے قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا اسے جلا کر بھسم کر دیں تو ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے یا قید میں ڈال دیا ہے جھلا کر بھسم کر دیا ہے حالانکہ یہ باتیں صرف جھوٹ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں اس کو انہوں نے مجموع الفتاوہ میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح ایک اور بات بھی اس زمن میں آ جاتی ہے کہ تعویز دم اور جھاڑ پھونک پر اجرت طلب کرنا تو اس زمن میں پھر علماء کی کیا رائے ہیں شریعت میں مذکورہ بالا چیزیں جو آپ سے میں نے ذکر کی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ یہ بھی قطعا بعیدت اقل ہے کہ دواء اور علاج کو چھوڑ کر صرف جھاڑ پھونک پر ہی تقیہ کیا جائے اور کچھ لوگ اس کے لیے عملیات اور تعویزوں کے مستقل مطبع کھول کر بیٹھ جاتے ہیں مطبع ان کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یعنی وہ طبیب بن جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں عملیات کے ڈاکٹر تعویزات کے ڈاکٹر کوئی کام نہیں ہوتا ان کو سوائے سارا دن ڈیسٹ پر بیٹھے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں اور ان کو وہ تعویزیں پکڑاتے رہتے ہیں اور ایسی بھاری بھاری موٹی موٹی رقم لیتے ہیں اور کام ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ کا تو کام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ دیکھیں نا ان کا کام ہو گیا اور جس کا کام نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں جی تیرے عقیدے میں کھوٹ ہیں تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو دفتر وغیرہ دفتر بازی ہے اس کو دھندہ جن لوگوں نے بنا لی یہ پھر غلط ہے ان لوگوں کے پاس آپ ایسی نہ جائے کریں یہ جو دھندے والے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں اسم آزم اسم آزم کا علم ہے جی اسم آزم کا علم جس کو ہوتا ہے نا میرا بھائی وہ پھر بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو وہ پھر دنیا نہیں خریدتے اسم آزم سے خیر بہرحال تو اس لیے اس زمین میں علماء کہتے ہیں کہ یہ والے جو لوگ ہیں نا ان سے تو باز آئے اچھا باز اسی طرح باز حضرات حضرت ابو سعید خدری کی صحیحین والی اس روایے سے تعویز گنڈوں پر اجرت لینے اور جھاڑ پھنک کے متب چلانے کا جواز نکالتے ہیں کہ وہ صحابی جو دوران سفر نکلے اور قبیلے کا سردار تھا اسے بچوں نے کٹ لیا سور فاتحہ کا انہوں نے دم کیا اور اس کے اوپر انہیں بھیڑے قبول کی اور حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خضوحہ وضربو لی بسہمن بھیڑے لے لو اور اس میں میرے لئے بھی حصہ لگاؤ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اقسمو وضربو لی معکم سہمن اور آپس میں تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ لگاؤ اور ایک روایت میں ہے اِنَّ حَقَّ مَا أَخَسْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا کِتَابُ اللَّهِ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے ایک روایت میں ہے تمہارے لئے زیادہ برحق بات تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب پر کر اس پر عجرت لی بجائے اس کے کہ تم کسی اور عوال پر اس پر عجرت لیتے تو صحیح البخاری میں اور شرف السنہ وغیرہ میں یہ احادیث آئی ہیں تو ان صحیح احادیث کا آنا بالکل واجب ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کسی نے یہ دکانے نہیں کھولی بھی تھی کہ آؤ میں جھاڑ پھونٹ کرتا ہوں میں اتنی بقنیاں لوں گا جھاڑ پھونٹ کرنے وہ تو اتفاق ہوا کہ اتفاق سے ایسا معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی عجرت لیں گے اچھا اس کا ایک پس منظر بھی ہے اس کا پس منظر یہ پوری حدیث پڑھا کرے نہ پوری حدیث نہیں پڑھتے حدیث کے شروع میں ہے کہ یہ صحابہ سفر میں تھے ان کا گزر اس قوم پر سے ہوا اس قوم اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے کہا ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھائیے وہاں نے کہا ہم تمہیں کھانا نہیں کھلاتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھانا نہیں کھلاتے اب کھانے کا کوئی اور سابان تو ہے نہیں تو اب یہ لوگ دور جا کے بستی فی بیٹ گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سردار کو بچھو نے کاتا ان کے پاس رقیہ کرنے والا کوئی تھا نہیں وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو رقیہ کرنا آتا ہے تو ان صحابی نے کہا آتا تو ہے لیکن اب ہم اس کی عجرت لیں گے رقیہ کرنے کی ہم پہلے تو احسان میں کر دیتے اگر تم ہم پر احسان کرتے تم کو کھانا کھنانے کے ہمیں روادار نہ ہو تم سے تو ہم رقیہ لے کہ عجرت لیں گے تو رقیہ بھی کیا عجرت بھی لی تو ایک ایسا واقعہ ہے جس کو یوں بیان کیا گیا ہے اس سے دلیل پکڑ کے دفتر کھول لینا اس کا کیا جواز ہے کہ اس کو دھندہ ہی بنا لیں سلف السالحین صحابہ کرام تابعین کے عہد میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی سکوت کمائی کا دھندہ بنا لیا جہاں تک ابو سعید الخدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایات کا معاملہ ہے تو جاننا چاہیے کہ دونوں روایات ایک ہی قصے کی حکایت میں وارد ہیں جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس پر بڑی سراحت فرمائی ہے فتحر باری اس خاص موقع پر صحابہ نے ان قبیلے والوں سے ان کی بے مرودی کے باعث ناراض ہو کر وہ بھیڑے نہیں تھی تو اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے مسئلہ یہ نا کہ اپنی دکان چمکانے کے او جی بخاری میں لکھا ہے آگے سے جس کو کہہ رہے ہیں اسے بھی کچھ پتہ نہیں کہ بخاری میں کیا لکھا ہے بخاری ان میں سے دونوں میں سے نہ کہنے والے کو آتی ہے نہ سننے والے کو آتی ہے بخاری نہیں آتی بس ان کو بخار آتا رہتا ہے اور اس بخار میں یہ جو اپنی مرضی سے تعبیلات کرتے پھرتے ہیں تو ایسا اثر لینا بلکل حدیثوں سے قرآن سے اپنے مرضی کی تعبیلات لینا بلکل ناجائز ہے اچھا ایسا کرنے والے عوام میں یہ غلط تاثر بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کا جواز نکلتا ہے تم بھی کرو اس عمل سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گمراہی کے راستے کھولتا ہے اور یہ جو عامل بنے پھرتے ہیں یہ پھر شیطانی کام زیادہ کرتے ہیں اور رحمانی کام تو کرتے ہی نہیں اور پھر ایسے شوب دے بازوں اور فریب جادوگر جو ہے نا جو جادو ویسے تو کر نہیں سکتے پھر ان دھندوں کے تحت یہ اپنے جادوگری کے دھندے بھی چلاتے ہیں آپ دیکھیں نا ان کی چہرے دیکھیں ان کے کرتوت دیکھیں تو انسان کہتا ہے یار ان کے پاس تو بندہ نہ جائے گھن آتی ہے آپ دیکھیں نا ان کے جو دفتر ہوتے نا ان کے آس پاس ایک عجیب انسان کو کیفیت گھبرات ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی صحیح جگہ نہیں ہے اگر آپ کا نفس پاک ہو اور دل اچھا ہونا آپ کو ویسی بندہ بولتا ہے کہ نہیں یار اس جگہ جی گھبراتا ہے کیونکہ اس میں غلط اثر ہوتا ہے اس لیے جی گھبراتا ہے تو اس لیے ان لوگوں سے بچنا چاہیے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ صحیح لوگ نہیں ہوتے تو بہرحال مقصد تھا اس ڈیٹیل کو جمع کرنے کا کہ آپ تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ اس سے سب کا فائدہ ہو اور ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا چاہیے اپنے ایمان کو امپروف کرنے پر کام کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اللہ واحد القہار نے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے جو کریم بھی ہے جو علیم بھی ہے جو قوی بھی ہے جو متین بھی ہے اس نے عقل دی ہے علم دیا ہے خود سوچیں خود سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے عمل پر ایک دفعہ نظر ڈالیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کا دل جو ہے نا اللہ نے اگر صاف ہے اور پاک ہے اور گناہوں سے آلودہ اور سخت نہیں ہوا تو سب سے بڑا گواہ آپ کا دل ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا اور آپ میں ایمان ہو ذرا سا بھی تو دل سب سے پہلے کھٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا یہ کام تو غلط کر رہا ہے دل کی دھڑکن بتاتی ہے کہ کام تو غلط کر رہا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ غلط کام کرتے کرتے دل کو اتنا ہم سیاہ کر لیں کہ وہ کام کا اثر ہی نہ ہو وہ پتہ بھی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی